بسم اللہ الرحمن الرحیم بینو میں خدا بند عزیز دوستو پیارے ساتھیوں ناظرین اکرامی آج بڑے شوک سے اور خوشی کے ساتھ اپنی پہلی فارسی کی غزل آپ کے ساتھ پیر کر رہا ہوں یہ غزل میرے دل کے گہرائیوں سے نکلے ہوئے خیالات اور جذبات کی اکاسی کرتے ہیں جو زندگی محبت اور انسانیت کے نازک لمحات پر مپنی ہیں اور اگرچہ یہ میری پہلی قاوش ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ تک وہ احساسات پہنچا ہوں سکوں جو میرے دل میں ہیں شائری کا صفن تو یقیناً کٹھن اور پچیدہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے فضل اور آپ کی حوصلہ فضائی سے میں نے اس راستے کا آغاز کیا ہے آپ کی تنقید اور مشورے میرے لئے باعث ترقی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور میں ان کا دل سے خیر مکتب کروں گا اور میری یہ دعا ہے کہ یہ غزل فارسی عدب کے مسیح سمندر میں ایک معمولی سا قطرہ ثابت ہو اکثر یقیناً آپ کی قیمتی راکھا منتظر ہوگا بہرہاں یہ دوستان فارسی زبانان مکستن بگوئیم که امروز با تور و شوک فروان نخستین غزل فارسی خود را با شما به اشتراک میگذارم این شعر در اصل نتیجه دلنویشتی ها و احساسات امی که من است به نسبت به زندگی اشک و لحظات ناب انسانیت است با این که این نخستین تجربه من در این عرصه است امیدوارم که بتوانم ذرهی از اون چه در دل دارم را به شما منتقل کنم برچند راه شعر دشوار و پرپیچ و خمستم با لطف خداوند و تشفیق شما عزیزان محترم به این مسیر پایی گذاشته هم از هر نقد و نظری که مرا در بهبود و ارتقای کارم یاری کند استقبال میکنم باشد که این غزل کتری از داریویه بی بھائیوان ادب فارسی باشد بنده ہمی سے منتظر نظرات اردش بند شما استم ناظرین کرمی آپ اپنی سکرین پر فارسی غزل لکیوی دیکھ سکتے ہیں ہم اس کی فارسی بھی پڑھیں گے اور ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی دیکھیں گے فارسی حضرات بھی اس کو سن سکیں اور اردو جو جہنے والے ہیں فارسی سے پیار کرنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے دلز دستم به سوی جان جانان می کشد هردم به کوئی عشق او روحی پریشان می کشد هردم دلز دستم به سوی جان جانان می کشد هردم میرا دل ہر لمحہ مجھے جان جانا کی طرف ہنچتا ہے بیکھو یہ عشق او روحی پریشان می کشد هردم اس کے عشق کے گوچے کی طرف میری روح بے قرار ہو کر لپکتی ہے ندارم آکتِ حجرش دل و جان می شود بی تھا رمی او ہم چوبا دی سخت و طوفان می کشد هردم ندارم آکتِ حجرش دل و جان می شود بی تھا مجھے اس کی جدائی کتاب نہیں دل و جان بے قرار ہیں اس سے دوری کا غم ہم تیز ہوا اور شدید توفان کی طرح شایع ہوا ہے بے ہر سو روکنم در دل نشان نازروی او دارم نگاہش ہم چمہ نور اس شبستان می کشد هردم دل کے جس بھی کونے میں میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے کا نشان پاتا ہوں اس کی نظر چاند کی طرح جو هردم دیروں سے نور کھینجتی ہے حیالش بمن است حیالش بمن است اما ز دوری جان از دوری جان از دوری جان بے لب دارم غم او رشتی از سوز و فغن می کشد هردم حیال میں وہ میرے ساتھ ہے لیکن دوری سے جان لبوں تک آ گئی ہے غم او رشتی از سوز و فغن می کشد هردم اس سے دوری کا ایک غم ہے اور ایک توز و فغن کی زنجیر ہے جس میں ہر لحظہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ندیدم ہیچ دلہ روم بے زیبائیے روخے او را دلہ سودائیے او آئیشتے بھی مان می کشد هردم میں نے کوئی بھی میں نے کوئی بھی دل کو سکون دینے والا چہرہ اس چہرے کی خوبصورتی کے پرابر نہیں دیکھا دل اس کی محبت میں آہستہ آہستہ ایک اہد باندھ رہا ہے کہ نخاہم جزدر وصلش کہ جان راو می فروشم من آوائی عشق او راو بھی می دان می کشد هردم کہ مجھے اس کے وصل کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے اور میں اپنی جان اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں آوائی عشق او راو بھی می دان می کشد ہردم اور اس کے عشق دل کو ہر لمحہ ہر قسم کی قربانی کے لیے می دان کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہے تو یاو سر در رہے عشقش یہ جو ہے یاو سر در رہے عشقش بے جان بائست جان دادن کہ ان سوڑا مراو تھا مرد ایمان می کشد ہردم یا سر اس کی اس کے عشق کی رخ میں جان دینی پڑتی ہے یا سر در رہے عشقش بے جان بائست جان دادن یا سر اس کی رخ میں جان دینی پڑتی ہے کہ ان سوڑا مراو تھا مرد ایمان می کشد ہردم یعنی یہ عشق سوڑا کہتے ہیں عشق کو یہ عشق مجھے ایمان کی آخری سرحد کی طرف کھینچ کر لے کے جا رہا ہے یعنی ہر قربانی کے لیے تیار ہے یہ میں نے ایک کوشش کی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں تک درست ہے بارلی امریکہ فیت تھی میرے حساسات تھے جذبات تھے میں نے اس غزل میں بیان کی ہیں اگر کوئی رکھتا ہوا کوئی بات ہوئی تو وہ ضرور مجھے بتائیے گا